مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے پرواز ٹیوی پرواز ٹیوی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے تو آئیے خبروں کاغذ کر کے آج کے حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھا لے گا کہ اس کے بندوں سے چھین لے بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے اور بغیر علم کے جواب دیں گے اس لئے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے آقاس کا پبلیس نظرات کی اہم سرخیات موسیقی عشیہ سروریہ کبر مرکز ویقومت کی چاریم سے جی ایس پی ایک کنے کے خلاف سلاؤ پر میں جی ایس کا ایٹھ دی چار اور راستہ ہوگا موسیقی 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 ایٹھ کو دیگر مہتما چاند مرکز بھی پومت کر رہی اپوزیشن کو پوکسدہ کرنی کے یہ سنیما مہتما چاند کی غیر چاند دارانان کامبائی پر مرکز کی برو سونیا کاندی سکھ ایڈی کی پوشتاک پر کونگرس خائدن کے اینز رہا موسیقی موسیقی نالیوں کی عدم تعمیر کے سبب گردہ پانی کے نگواسی اوقات کے لیے مستہ ہنسیروں اور مچھروں کی پورتہ حرصان سہت کے لیے خطرہ پارٹ سے متاثرہ علاقوں کو ہفارٹ کی مانمان اور راہ پراہ کرنے کی لیے پی جے پی کمر بستہ گوشہ محلے میں لے راج آسی اب خبریں تفصیل سے جھوٹے وعدوں سے اختدار میں آنے والی ٹی آرس پارٹی کو عوام سبق سکھا عوامی تکاریف کی جانکاری کے لیے گھر گھر بی جیوی پرگرام میں گوشہ محل ایمیلے راجہ سنگھ کی شرکت خزشتہ مسلسل بارش کی وجہ سے پریشان عوام کی تکاریفوں کی معلومات حالات معلوم کر دیں انہیں تسلیت دینے کے لیے بی جیوی پی ریاستی پارٹی کی جانب سے گھر گر جا کر ان کے حالات معلوم کی جانے کی غر سے گاؤں کی تکاریف بی جیوی پی کا بھروسہ پروگرام کو لے کر گوشہ محلے میں خزشتہ محل ایمیلے راجہ سنگھ نے شرکت کی جس میں بی جیوی پی کارپنا نے ان کا خیر نقدم کی اور ان کی ہمراہ بائیک ریالی مکاری اس موقع میں ایمیلے راجہ سنگھ نے بتایا ہے کہ ٹیارس حکومت عبام کو کئی جھوٹے وعدوں کو لے کر اختیار میں آئی مگر آج تک کوئی بھی وعدہ پورا نہ کر سکے آج عبام ٹیارس حکومت میں بہت سی تکاریفوں کا سامنا اٹھا رہے ہیں ان تکلیفوں کو اٹھانے والوں کی ہمت افضائی کے لیے ہم گھر گر جا کر تسلیت دے رہے ہیں جھوٹے وعدوں سے ٹیارس حکومت کو سبق سکھانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیں اور عبام نے آئندہ بیچے بھی کمت کو اخدار ملانے کی خواہش پانے ہم تلات ہے ہم سراؤں نا پڑا میں ہم سکھانے کے لیے ہمیں ہیں جس میں جوپٹا بکن کا یاندرہ لیکن کی آپ کا یاندرہ ملاندیا ہے ملاندیا ہے ملاندیا ہے ملاندیا ہے پلگو سا بیجیٹی بھروسان ملاندیا ہے ملاندیا ہے کاریپر پر ملاندیا ہے فسٹر پورٹین کونسسی فورٹین نیو جگو آرگام دو بھارتی جنتہ پارٹی ایملیز گانی ایمیلیز گانی آدھکالو گانے ارکیوک کنیو جگوارگندو گللی گللی انٹی انٹی ترگا لانی ترگینتر واتا می کو بھارتی جنتہ پارٹی مینے ہندو ہوں گے بھائی اپنی آسرم بہت دو سیمو می کو خواب آتا اندھگوزہ پلے گوزہ بیجے پی بروسانی خبارک پرکتے دو دن جیے جگوارگن کی وزیر آزم ناریتر موڈی کی دھنوانوں لوگوں کی خاطر آم آدمی کے پیٹ کاٹنے کی پولیسی اچھی ہے وہ پہلے جی ایسٹی خانون کو مسترد کرے مارکنور مطل کی مالک بندہ چوراستے پر یارس پارٹی کی جانت سے جی ایسٹی خانون کی لادے جانے پر مرکزی کمر کی اخلاف زبردست دھرنا بھنا پتیا دے اس واقعے پر ایمپی ایم پرابا کرنے بات کرتے بھی مرکزی کمر کی جانت سے کھانے پینے کی اشیاء پر جی ایسٹی لاغو کرنے پر مذہبت کرتے بھی بتا ہے کہ بی جی پی کمر پہلے کرونا کے نام پر اب جی ایسٹی کے نام پر خیمتوں میں اضافت کرتے بھی عام قریب عوام کو دبانا چاہتی ہے ایم پی پی پرابا کرنے مطالبہ کیا کہ مرکزی کمر پہلے جی ایسٹی ٹیکسوں کو آیت کرنا چھوڑتے ہوئے آ آدمی کی زندگی میں زیر گھولنا چھوڑے اور جی ایسٹی خانوں کو پہلے مسترک کرے مانک بندار چکک ودد بیویدہ گرام آل نوانچی سرپانچلو اوپسرپانچلو وارڈ میمبرلو کاری کرتلو رہیتلو اندروں ایم پی پی ساتو اندر اچچی ایروجو درنا چیڑا چیڑم جرورتون دی منا کٹی ار گاری آدے شاہ لما ایرکو جیوانان نا آدے شاہ نو سرام ایروجو درنا ایندگی سنم اٹے رجلو گمانین چال منا کچھ سواثندر مچین اپڑو منا روپای ویلو ایک لوندے دالر توم سمانگ آؤں سواثندر مچین درواد ای روجو اپنی ورکو کهندرام لو پریپا پریپا لینچ چند دی کانگریس پربوطوام BJP پربوطوام ای رینڈ پربوطوام ایروجو پربوطوام ایروجو درنا ایروجو ایک لگ دیشکو پیرو ایروجو ایک ساری آلو چینچ آلو چینچ ایروجو پربوطوام ایروجو پربوطوام ایروجو پربوطوام کانکریٹ نکل جانے سے بڑے بڑے گڑے ہو چکے اہودیداروں کی ادام دلچسپی سے رہگیروں کو کافی تکاریف کا سامنا کرنا پڑا اس موقع پر کورناپالی سرپنچ سابتری رویندر گوڑ منگل پہاڑ سرپنچ ہنمانٹو نے مخامی کریشن ماشین کی مالک سے ضرورت کی مطابق کانکر اور دونوں گاؤں کی نوجوانوں کی تاؤن سے سڑک کی مرمت کروائے دونوں کاؤں کی سرپنچوں کی جانیب سے کی گئی اس خدمت کو زپی وائز چیر پرسن رجیتا یادام نے سترائش اور اس کاؤں کی تھی تاؤن میں آنیواری نوجوان کا انہوں نے زارے دشک پور کیا اور اوہدیداروں سے سڑک کو پوری طرح مضبوطی لانے کے لی آگے آنے کا مشورہ دیا سڑک کو پوری طرح سڑک کو پوری طرح اوہدیداروں سے اوہدیداروں سے مرمت کروائی دیا سڑک کو پوری طرح اوہدیداروں سے وزیر اعظام نارندر موڈی جی ایسٹی کے نام پر غریبوں کی زندگیوں سے کھلوار کر رہے ہیں مینڈرام مانڈر میں دھرنا تاریخ میں پہلی بار ڈائیڈی کی اشیاء پر جی ایسٹی ڈائلے جانا بہت افسوس کی باک ہے مینڈرام مانڈل کی پوچم پہاڑ ایک سڑوڈ پر پیارس پارٹی کی جانب سے ریاستی وزیر ویمیلہ پرشانت ریڈی کے مطابع بڑے پیمانے پر دھرنا ملازم کیا گئے جس میں وزیر اعظام نارندر موڈی کو پہلے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا اس موقع پر ایمی پی سکنیاں کمرہ کرنے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر برہمی جدائی اور بتایا کہ انہوں نے مرکز حکومت سے مطالبہ کیا کہ جسٹی کے نام پر غریب عوام پر ظلم کرنا بند کریں اور سب سے پہلے جسٹی کو مسترد کریں اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈی سی سی بی ڈیریکٹر این شیکھر ریڈی ڈی پی ٹی سی ٹی گنگا در مانڈل سرپنجز ڈی پی ٹی سی تیار سائی دن کی کسیل تیدہ موجود تھی ڈی دار şekilde ڈی ایم پی چکة ڈیinek میں ڈی چیز پی سی سکتا ڈی Dustin ڈی د Hotel مرکزی بیجبی حکومت سرکاری ایڈی سی بی آئی شوگو کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی دیش کے عوام کو گنوان لوگوں کی ہاتھ فروخت کرتے ہوئے مہگائی سے دھیان ہٹانے کے لیے دیراسہ کرنے کی کوشش کر رہی کانگرس خائدین کا بیان دنلی میں اے آئی سی سی صدر سونیا گاندی کو ایڈی کی جانب سے پوشتار کے لیے بلائے جانے پر ہیڈرباد میں کانگرس پارٹی کی خائدین کے دھرمے پر کانگرس خائدین کی گرفتاری عمل میں لائے گی اے آئی سی سی صدر سونیا گاندی سے بیجبی حکومت دشمنی نبھاتے ہوئے ایڈی سی بی آئی کو اپنے گھر باندی بنا کر استعمال کر رہی جو کوئی بھی مرکز حکومت کی ناکامیوں کو سامنے لانے کی کوشش کرے گا اسے اس کے خاندان والوں اس کے حامیوں کو ایڈی سی بی آئی کے ذریع دھاوے کروا رہی اور انہیں کیسوں میں لاکر پریشان کر رہی اسی طرح کاموریٹیز لے کے بانسوڑا انچاش کانگرس صدر کے بارہ راجو کو بھی گھر میں بند کر دیا گیا ان کے ہمراہ مانوریٹی سل صدر خالق بلا کانگرس صدر نرسید چاری بانسوڑا ٹاؤن صدر شیکھر رڈی بانسوڑا یوز صدر مدو سودن رڈی عظیم سائیڈ کو بھی ہاؤس آرس کر دیا گیا اس موقع پر مانوریٹی صدر عبدالخالق نے بات کرتے میں بتایا ہے کہ مرکزی حکومت ایڈی سی بی آئی آئی ٹی شوکل کا غلط استعمال کرنی اے آئی سی سی صدر سونیا گاندی کو حراسہ کرنے کے لیے ایڈی کا سہاریا جو سراسل غلط ہے جس پر انہوں نے برہمی جتائے انہوں نے زبردستی کے دھاوے کو روکنے کا مطالبہ کیا اور حکومت کو آگاہ کرتے میں بتایا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مرکزی حکومت کا انجام بہت گرہ ہوگا 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 کشادہ کلاس روم وصیب و عریض میدار کلچرل پروگرم کرتی خاص توجہ انگلیش میریم تعلیم دینی مہول کے ساتھ دیجیٹل کلاس رومز نرسری و پیٹی کی تعلیم کھیل کود کے ساتھ ساتھ سترہ مہول تعلیم کے ساتھ ساتھ تلبا کی دریت کمزور تلبا پر خصوصی دہچہ ہر وزمون کا علاہدہ علاہدہ انتہان بینہ چچک ڈاؤٹس خدشات دور کرنے کے لیے ماہر اساتے ساتھ صرف تعلیم نہیں تلیبت پر بھی خصوصی فوکس آؤ سیکھنے آؤ تعلیم کی طرف ریڈینٹ آئی سکول بردرپورا نظام پار مسلمہ حکومت تلنگانا توجہ ضروری نورا برخہ ہاؤس نورا فیشن بدلتے زمانے کے ساتھ چلیے اور فیشن کے ساتھ چلیے نورا برخہ اس پر نیتے ڈیسائن کے برخے سوٹس چندری لگلی ڈوبارٹا اسکار جو ہر خاتل کی پہلی پسند ہوگی کوالیٹی کے ساتھ ڈیسائن اور ڈیسائن ایسے کہ جو آج کی اصری تخاصوں کو پورا کرے سوٹس برخہ اور دیگر ملبوسات ایسے کہ آپ کو جازب نظر بنا دی ہمارے یہاں مصری خطری دبائی ترکی لبنانی سعودی برخہ کو اب آیا نہائیتی واجبی داموں میں دستیاں میاری کوالیٹی واجبی دام فیشن کے دور کے جدی ملبوسات سرف نورا برخہوس پر نورا برخہوس نیرو پر نیزم آباد پروپرائیٹر حافظ عدیق احمد وہ سنز وقفے کے بعد دوبارہ استخبار ڈرین کی ادم تعمیر کی وجہ عوام کو مشکلات کا سامنا خانزینوں کی بہتا وہ مچھروں کی کسر سے عوام کو حفظان سہت کا خطرہ لہا آنگر ملسپل وارٹ نمبر بیس پرکٹ میں نالیوں کی سہی طور پر سولیہ تاؤنے کی وجہ سے عوام پریشانے ملسپل اہدہ داروں کی بارہا نمائن دنگی کے باوجود مسئلے کا حل نہیں ہوا ڈینڈیو مالیریا اور دیگر بیماریوں کا خطرہ ہے مجلی اس بچوں طریق آرمو نیپ صدر محمد ساجت نے وارٹ نمبر بیس پرکٹ میں سیٹی گارڈن اخبق جماعت اسلامی لیبرالی کے خریف واقع مقامات کے سامنے نالیوں کی سہلت نہ ہونے کی وجہ سے گندہ پانی جمع ہو کیا اس کا معاینہ کیا اور یہاں پر عوام سے بات چکی اس موقع پر صافیوں سے بات کرتے میں بتایا کہ آرمو نمائن دکی کرنے پر وارٹ نمبر بیس کے عوامی مسائل حل نہیں کیا جا رہے یہاں سیٹی گارڈن کی پیچھے نالیوں کا گندہ پانی طالب کی طرح جمع ہو گیا لیکن یہاں اہودتا اور نہ عوامی نمائن دے اس پر توجہ دے رہے اس گندہ پانی کی وجہ سے یہاں عوامی جانوں کو خطرہ لا ہو چکا اس گندہ کی کی وجہ مچھر جنگلی جانور کسرک سے پائے جا رہے یہاں عوام کو ڈینکیو ملیریا دیگر جان لیوہ بیماریوں کا خدشہ ہے محمد ساجد نے زنا کلیکٹر نیزم اپا سی نارا ایلیٹی سی ڈی ایم اے اور دیگر اہودتاروں سے گزارش کی کہ پیرکیٹ وارٹ نمبر بیس کی گندہ کی کے مسئلے کو حل کرنے کے احکامات جاری کریں کیونکہ منسپل اہودتار اس طرف توجہر نہیں دے گئے اس موقع پر ایم ایٹی نائب سیدر محمد ساجد کے علاوہ وارٹ نمبر بیس کی اپراک بھی موجود تھی کاملنٹ کرنے کے بعد بھی کاملنٹ کرنے کے بعد بھی کمیشنر صاحب کوئی ریسپانس نہیں دی رہے جب یہ سیٹی گارڈن کی دیوار اٹھ رہی تھی جب بھی ہم لوگ رکائی کے پانی جانے کے لیے راستہ دے گل کے تو جب بھی یہ لوگ جو اسو یہ نہیں کرے ان کی جگہ میں سے کئی کو دیتے ہوئے گل کے کمیشنر صاحب بھی جو اسو کوئی ریسپانس نہیں دیے لیکن اب ایک دم جو اسو بڑا گھٹر بن گیا ہے پورا پانی ادھر ٹھہرا بھائے ہم منسپل کے عوضے داروں سے کمیشنر صاحب سے اور چیرمن ویس چیرمن صاحب سے چیرمن صاحب سے خائش کرتے ہیں کہ ایک بار ادھر کا دورہ کر کے پانی کا مسئلہ حل کرے ہمارے جو چاہے تو ادھر اوپر لے جاؤ چاہے تو جو اسو ادھر نیچے سامنے جو اسو نالی کا کسی طرح ہم کو مسئلہ حل کر کے دو کیونکہ ڈینگو کے آثار ہے اور پانی میں میں صبح آگے دیکھا فجر کے بعد بدبوہاری گندی بوہاری ایک دم کیونکہ مسجد کا گھٹر پورا ادھر ہی آتا ہے اور جو اسے گھلی کا جو اسو گھٹر پورا یہاں پہ آکے رکا ہوا ہے ایک دم بدبوہاری ہے پانی میں آگے جو اسو ڈینگو کے سہت خراب ہونے کے لوگوں کے آثار ہے مرکز حکومت کی جانت سے اشائے ضروریہ پر جیسے ایڈ کرنے کے خلاف تیارس کا تیرسٹ پر خومی شہرہ پر راستہ روکو احتجاج مورتہ نیشنل ہائیوک تیرسٹ پر تیارس پارٹی کا مرکز حکومت کی اواند دشوان پالیسیوں کے خلاف راستہ روکو احتجاجی کرنا آدھا گھنٹہ تیرسٹ پارٹی کی اپیل پر تیارس منڈل صدر مورتہ اللہ کیا اور ایمپی پی سری نواز کی خیادت میں زبردد احتجاجی دھرنا مناسب کیا کیا اس موقع پر مورتہ ٹیارس پارٹی منڈل صدر نے میڈیا رمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکز میں بی جی پی حکومت اقتدام میں آنے کے بعد عام عوام کا گزر بسر مشکل ہو چکا اشیاء سرویہ پر جی ایسٹی آئیت کرتے ہوئے اس میں مسلسل اضافے سے آج غریب عوام پر بوجھ پڑ رہا اسی طرح پٹرول ڈیزل دودھ پر بھی جی ایسٹی کے نام پر عوام پر بوجھ عائیت کرتے ہوئے ان کی کمر توڑ دی جا رہی مرکز کی نرندر مدی حکومت کو دو مرتبہ عوام نے بھروسہ کرتے ہوئے احتجاج کیا مگر عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کرنے کے بجائے جی ایسٹی کو ختم کرنے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا اس موقع پر بڑے پہمانے پر وضیح عظم نرندر مدی کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے فوری جی ایسٹی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اس احتجاج میں سرین مارکٹ خائدنگ، ایم پی ٹی سیس، سرپنٹریس، ٹی آرے سپارٹری خائدنگ کی قصیت تعداد موجود تھی جی ایسٹی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ایسٹی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا بارش کی موسم میں زہریلی بخار، ملیریا، ڈائریا بیماریوں کی روک تھانکے گی ڈاکٹروں کی مشوروں کو عمل میں لاتے ہوئے اپنے آس پاس سامسفائی کا خصوصی خیال رکھے ڈی ایم ایچو سودر شنم سپریٹنڈر ڈاکٹر پرتیمہ راج کا بیان شہر کی کھوٹل میں روٹری کلپ آف ایڈیا کی جانب سے سیزنل بیماریوں، چھوٹ چھات کی بیماری کی روک تھانکے پانفریک کی اجراء عمل میں لائی گئے جس میں زلہ ڈی ایم ایچو سودر شنم زلہ اسپتال سپریٹنڈر ڈاکٹر پرتیمہ راج نے بطور مہمانے خصوصی حصہ لیا اس موقع پر بات کرتے ہیں ڈاکٹروں نے بتایا کہ سیزنل بیماریوں کی بارش کا موسم بہت اہمیت رکھتا ہے خصوصا اس موسم میں بچوں کی صحت کو لے کر خصوصی توجہ دینا ضروری ہوتا ہے ورنہ ڈائریا، ملیریا، ٹائفرٹ زہریلی بخار جیسے بیماریوں کی پھیلنے کا پاک ہوتا ہے اپنے اور اپنے گھروں کے اطلاف صاف صفحہ کا خصوصی خیال رکھیں ان بیماریوں کو لے کر روٹی کلپ کی جانب سے تیار کی گئے پانپلٹ پر تفصیلات لکھی ہوئی ہیں وارڈ سے پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کی صحت کا خصوصی خیال رکھیں تھوڑی سی دیکھ باہت سے بڑوں اور بچوں کی صحت کی حفاظت کی جانب سے اس پروپرام میں روٹی کلپ صدر، سیکریٹیز، نیتر شاہ، ڈاکٹر ای مشاہ، ڈاکٹر حری سوامی، ڈاکٹر بی راجندر پرساہ، ڈاکٹر بی راجندر پرساہ، کیس ملواز اور دیگار بھی موجود تھے 008 ڈاکٹر بی رнологی ڈاکٹر بی ڈھ ڈاغ 4 ڈاغ ڭ موسیقی مزید دو ایکسپریس ٹرینوں کا زامبہ کیلی آغاز ریلوے موسافرین کو مرے گی راہت ساؤدھ سینٹرل ریلوے زون کے ہیدرباد ٹویزنوں کے تیت آجو سے کچھ پوڑا تا پیدا پلی براہنے سامباد وہ کریمتر ایکسپریس ٹرین کا آغاز عمل میں آیا اور اس طرح تچیر سلائے سے کچھ پوڑا تا سرپول کا آغاز نگر زلہ آدھل آباد براہنے زمباد وہ کریمتر ایکسپریس ٹرین کا آغاز عمل میں لائے جا رہا اس اختام سے شہر نظم آباد سے وابستہ کئی مسافرین کو جو روسانہ شہر حیدرباد کا روح کرتے ہیں انہیں سفر کرنے میں بڑی سہلت پوچھائے گی اس احسنہ میں متعلقہ اوقام نے یہ انکشاف کیا کہ منور آباد تک بکنور زیرا کامریٹی کے درمیان واقعے ریلوے ٹروپک کے دونوں جانب برخیانہ کے تعمیری کام جاری ہے جبکہ اندرون چھے ماہ یہ تعمیری کام کامریٹی ریلوے سٹیشن تک مکمل ہونے کی اطلعہ ہے توقع ہے کہ منور آباد تا نیسمہ پاتھ ریلوے ٹروپک کو برخیانہ کے تعمیری کاموں کا آئندہ سال مہا مارچ تر مکمل کرنے کے متعلقہ کام نے عظم کیا خواتین پرائیویٹ دوخانوں کی ذریعی مخروض نہ ہو سرکاری دوخانوں میں سہت کو لے کر شعور بیداری لائی جا رہی رینجل ڈاکٹر پرکاش کمار کا بیان رینجل مردن مستقل کے سرکاری اسپتال میں حامیرہ خواتین کو کرونا کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ کیے گئے اور آسان جدیوں کے لیے ان سے یوگا بھی کروائے گئے اور سیزنل بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ ہدایت لگی اس موقع پر پی ایچ سی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرکاش کمار نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ناربل زجگیاں کو کامیابی سے عمل میں لانے میں رینجل پی ایچ سی دوخانہ ظلے میں اول نمبر پر حامیرہ خواتین اپنی سہت کو صحیح پر خرار رکھنے کے لیے اپنے اطراف صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھیں اور اچھی وزہ کا استعمال کریں اور ہمارے این ایمس گھر بر جا کر حامیرہ خواتین کی سہت کو لے کر شعور بیداری لائے خواتین اپنی سہت زجگیوں کو لے کر پرائیویٹ دوخانے کی ذریعہ مقروس نہ ہو جبکہ سرکاری دوخانوں میں ہی ناربل زجگیاں کی جا رہی اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈاکٹر پراموٹ، اسمہ، ہیلتھ اہددار رویندر، شراون اور ٹی پی عملہ بھی موجود تھا مما وڈی پر اپنہin پراموٹ نگے abre Фرسکاہ اؤنگز کے دوسری تthssocianı خواتین چیکپ خواتین مابhai کلسکر تجلب بن��ی تجلب safان計 اس نے sailors جت ب نکچ ب ایش بی پیشتہ ہوئے تھا تکوہ ہوں ایش بی پیشتہ ہوئے تھا ہوں طرف اللہ میرا گے اس وقت ہمارے دولتے ہیں به کیونکہ وہی میں چ media جو را بھی یا یہاں جو رکھنے والداب وہی میں چاہتے ہیں وہی میں چلیں اس میں آپ کو دولتے ہیں وہی میں چلیں اس کی مطلب کروں آپ کو دولتے ہیں آپ کو دولتے ہیں اجتے ہیں جب دولتے ہیں اہم سرخیوں پر ایتی کو دیگر میکمہ چاند بھلکس بھی کو مت کر رہی اپوزیشن کو فوق صدا کرنے کے لئے سنما میکمہ چاند کی غیر چاندگارانہ دامبائی پر مھلکس کی برو سونیا کاندی سے ایڈی کی پوشتات پر کونگریس ہائیڈنگ کا ایلز را نالیوں کی ادم کامیر کے سبب گردہ پانی کے نگواسی اوقان کے لیے مستہ ہنسیروں اور مچھروں کی پورتہ کھرسان سہیت کے لیے خطرہ پارٹ سے متاثرہ علاقوں کو حقوق کی مانمان اور راہ پراہ کرنے کے لیے پی جے پی کمر بستہ گوشہ محلے محلے راجہ سی تو یہ کی خبروں کی تفسیر انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک جنریہ پرواز ٹی وی سے اب تو اجازت اللہ حافظ